دوستو ایک بات تو ہر کوئی مانے گا کہ اگر سکول یا کالجز کے اندر بیک بینچرز نہ ہو تو سٹوڈنٹ لائف بڑی بورنگ ہو جائے گی کیونکہ ان بیک بینچرز کی شراطتوں ہی کی وجہ سے نہ صرف کلاس بلکہ ایکزیمز میں بھی رونک ہوتی ہے اور وائز ڈیلی کی آج کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایکزیمز میں دیئے گے کچھ ایسے فنی آنسرز دکھانے ہیں جو ان بیک بینچرز کے خرافاتی ذہنوں میں آئے اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم اس فنی آنسرز شیٹ کی اس سیریز کو کانٹینیو رکھیں تو آپ نے نیچے موجود لائک کا بٹن پرس کرنا ہے اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبہ ضرور بننا ہے تب ہی تو یہ ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں گی پاک سٹڈیز کے پیپر میں جب قائد اعظم کی خدمات کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا کتنا بڑا ہاتھ تھا تو اس جینیس ٹوڈنٹ نے ان کی خدمات بتانے کی بجائے آنسر شیٹ پر ایک بہت بڑا ہاتھ ڈرو کر دیا اور لکھا سر اتنا بڑا ہاتھ تھا اب اس جواب پر آپ تو شاید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں لیکن ٹیچر کو بلکل ہنسی نہیں آئی اور اس نے اس ٹوڈنٹ کو زیرو مارکس دیے اب باری ہے تاہر نام کے سٹوڈنٹ آف دی ائر کے سائنس ٹیسٹ کی جس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ انسانی دل پر ایک نوٹ لکھیں اور ڈائیگرام بنا کر اسے ایکسپلین بھی کریں تو بھائی صاحب نے دل کو ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ ہم دل کی وجہ سے سانس چلاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بھاگتے ہیں اور اسی وجہ سے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے اور دل کے اندر پیار بھی ہوتا ہے دل بہت ضروری چیز ہے دل کے بہت سے گانے بھی ہیں جیسے دل دل پاکستان دل کا کیا کریں صاحب دل لگا لیا اور دل تو بچہ ہے جی گانا سرے فہرست ہے اور اس کے بعد تاہر میہ نے جو دل کی ڈائیگرام بنائی وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے جسے دیکھ کر یقیناً ٹیچر کا بھی دل ٹوٹ گیا اور اس نے نوٹ لکھا کہ کل اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر سکول آنا اور یہی نہیں دوستو ابھی اور سنیے ان بھائی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ تعلیم کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے تو ان کا جواب تھا تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہوتا ہے اس لیے ہم لڑکے اس کو حاصل نہیں کرتے اور یہ خورافاتی جواب سنکر ٹیچر بچارے کے بھی ہٹ گئی تب ہی تو اس نے ریڈ پینسل سے ساتھ لکھ دیا کہ نمبر بھی تم پر حرام ہے اس جینیس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے اس پر ایک شارٹ نوٹ لکھئے تو بھائی صاحب نے کچھ لکھنے کی بجائے ٹیچر کو تصویر بنا کر سمجھانا زیادہ ٹھیک سمجھا اور نیچے لکھ دیا لیکن سیڈلی جتنا ان کا جواب برا تھا اس سے کہیں زیادہ بری ان کی ڈرائنگ تھی ابھی تو ٹیچر نے زیرو نمبر دے کر اسے امتحان سے بالکل آؤٹ کر دیا دوستو اگلی آنسر شیٹ تو ایسی ہے کہ جس پر ٹیچر نے اسے ایف دے کر فیل تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کریٹیوٹی کے لیے اے پلس دیا ان بھائی صاحب سے سوال کیا گیا کہ نپولین کس جنگ میں مارا گیا تھا تو اس کا جواب انہوں نے لکھا اپنی زندگی کی آخری جنگ میں اور جب یہ سوال کیا گیا کہ ملکی ازادی کے اعلان پر کس جگہ پر سائن کیے گئے تھے تو اس کا جواب تھا پیج کے آخری حصے پر دریائے راوی کس سٹیٹ میں بہتا ہے اس جینئز نے اس کا جواب لکھا لیکوڈ سٹیٹ میں اور اگلے سوال کا جواب تو آپ کو بھی گھما دے گا کہ کپلز کے درمیان ڈائیووٹس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے سمپل سا جواب دیا گیا کہ شادی نہ ہوگی شادی اور نہ ہوگی تلاک کیوں اب سمجھ میں آیا نا کہ ٹیچر نے اسے فیل کرنے کے باوجود صرف کریٹیوٹی دکھانے پر ہی اے پلس گریڈ کیوں دیا میت کے ٹیسٹ میں جب اس سٹوڈنٹ سے ایکس فائنڈ کرنے کو بولا گیا تو اس نے ڈائیگرام پر لکھے ہوئے ایکس پر گول دائرہ لگا کر نیچے لکھ دیا بھئی یہ سامنے ہی تو ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہوسٹلز میں رہے ہیں تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہاں پر سٹوڈنٹس پڑھنے سے زیادہ موویز وغیرہ دیکھنے میں ٹائم لگاتے ہیں بس پھر ایکزیمز کے دوران تو کچھ ایسا ہی ہوگا کہ جب فیزکس کے ٹیسٹ میں سٹوڈنٹ سے یہ پوچھا گیا کہ دیئے گئے ڈائیگرام میں بتائیے کہ یہ کپیسٹر کس طرح چارج ہوتا ہے اس پر ہمارے سٹوڈنٹ آف دا ایئر نے ایسا جواب دیا کہ جو کبھی ٹیچر نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے آنسر کی شروعات تو بلکل ایسے کی کہ جیسے اسے سب کچھ معلوم ہے لیکن صرف تین لائنز لکھنے کے بعد ہی آگے اس نے شاروخان اور کاجل کی فرم دل والے دھولانیاں لے جائے گی سٹوری لکھنا شروع کر دی اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسے آنسر پر ٹیچر نے بھی بینا پرچہ پڑے ہوئے گڑ کا نشان لگایا اور اسے چار نمبر بھی دے دیئے کلاس ٹیسٹ میں جب سٹوڈنٹ سے یہ کہا گیا کہ پانچ پانچ پیٹ اور وائلڈ آنیملز کے نام لکھیں نام کے آگے صرف وائلڈ لگا دیا بھائی واہ کیا آنسر ہے دوستو کالج اور یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینا ایک بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے لیکن بیک بینچرز اس میں بھی فن کا ایلمنٹ نکال لاتے ہیں اب دیکھیں جہاں پر یہ فیمیل سٹوڈنٹس بڑے آرام سے کھڑے ہو کر سیدھی سادھی پریزنٹیشن دے رہی ہیں جو یقیناً سننے والوں کے لیے بھی بورنگ ہی ہوگی تو وہیں یہ میڈیکل سٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کے دوران کلاس کو ہسانے کا کام کر رہا ہے کیونکہ اس نے ڈاکٹر کی جگہ جس ہستی کی تصویر لگائی ہے اسے اگر تیچر جانتا بھی ہوگا تو وہ کلاس کے سامنے مانے گا نہیں بلکہ یہی کہے گا بڑے ہرامی ہو بیٹا بڑے ہرامی ہو بیٹا پریزے کمنٹ میں سچ سچ بتانا آپ اس ڈاکٹر کو جانتے ہو پیرنٹس کو اس بات پر بڑا اطراز ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں لونڈے پڑھائی کم اور لڑکیاں تارنے زیادہ جاتے ہیں لیکن دوستو سارے سٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے جب اس سٹوڈنٹ کو دو آپشن دیئے گئے کہ آپ کلاس میں آتے ہی کیوں ہو صرف تینڈس لگوانے یا لڑکیاں تارنے تو اس نے خود سے نیچے ایک تیسری آپشن بھی ایڈ کی کہ پڑھائی کے لیے لیکن ٹک تو اسے اوپشن نمبر دو پر ہی کرنا تھا سہی کہتے ہیں من will be من دنیا کے ہر سٹوڈنٹس نے پیرنٹس اور ٹیچرز سے ایک ہی بات ضرور سنی ہوگی کہ پڑھوگے نہیں تو فیل ہو جاؤگے اور اگر پڑھوگے تو فیل ہونے سے بچ جاؤگے لیکن اس میتھ جینیس نے ماتھمیٹکلی یہ تھیری بھی فیل کر دی یعنی نو سٹڈی ایکوز تو فیل اور اگر پڑھوگے تو فیل نہیں ہوگے یعنی study ایکوز تو no fail کہنا اگر اس کو avec somebody solve کریں تہاں تو ان دونوں کو آپس میٹ کرننے اور ان دونوں کا آپس میٹ کرننے سالیں تو یہ ہو گیاя no study plus study اور اس سائد پہ no fail plus fail تو یہاں سے کم وان کے آ آیا یہاں سے کم ون study آیا اندر کائے بچا no plus on اور اس سائد کام وان کے آیا fail آیا اور اندر کائے بچا no plus one تو آپ دیکھ ساتے no plus one no plus one آپس میں cancel اور یہ تو فائنل آنسر ہمارے پاس آیا سٹڈی ایکواز ٹو فیل ایکزیم میں ٹرو اور فالس والے کویسٹن کا جس انداز سے اس ٹوڈنٹ نے جواب دیا اس پر تو اسے سلیوٹ ہی بنتا ہے بھائی صاحب نے اپنا جواب لکھا ہی کچھ ایسے انداز سے کہ وہ ایک نظر دیکھنے پر ٹرو بھی لگتا ہے اور یوں بھی لگتا ہے کہ فالس لکھا ہوا ہے ایسے جواب نے تو ٹیچر ہی کو گھما کر رکھ دیا ہوگا کچھ ایسا ہی حال اس پیپر چیک کرنے والے کا بھی ہوا ہوگا جس میں سٹڈنٹ نے میچنگ والے کویسٹن کا صحیح جواب نہ آنے پر کچھ اس طرح سے میچنگ لائنز لگائیں کہ ٹیچر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہوگا کہ اب اسے صحیح کرے یا غلط کیونکہ کونسی لائن کدھر سے آ رہی ہے اسے تو بالکل آئیڈیا نہیں ویسے آپ کیا کہتے ہو ایسی ٹرک لگانے پر یہ سٹڈنٹ پاس ہو گیا ہوگا اس بیچارے سٹڈنٹ کو جب میت کا ایک مشکل کویسٹن پیپر میں آیا تو اس نے جواب میں اپنی ذہنی حالت ہی ڈراؤ کر دی انڈر اوٹ کا ایک سائن بنایا اور اسی پر پھانسی پر لٹکے ہوئے ایک سٹڈنٹ کی ڈرائنگ بنا ڈالی جو بھی ہے کم از کم بیچارے سٹڈنٹ نے یہ بتا ضرور دیا کہ اسے میت سے کتنی نفرت ہے اس انڈین سٹڈنٹ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ 1857 کی انگریزوں کے خلاف کی گئی بغاوت کی جنگ پر روشنی ڈالیں تو اس نے جواب میں سب سے پہلے تو 1857 کی جنگیں بغاوت لکھی اور نیچے ایک ڈورچ بناتے ہوئے اس پر سے روشنی نکال کر 1857 پر ڈال دی پوشپا نامی یہ سٹڈنٹ لگتا ہے مووی کا بہت بڑا فین تھا تب ہی تو جواب نہ آنے پر اپنی آنسر شیٹ میں اسی مووی کا ڈائلوگ لکھایا ایسی ہی مزاکیا آنسر شیٹ دینے والے سٹڈنٹ کے جب پچاس میں سے صرف سات نمبر آئے تو ٹیچر نے بھی اس کے ساتھ مزاک کیا اب ٹیچر نے انہیں دیئے تو سات نمبر ہی لیکن اسے لکھ اس طرح دیا کہ میت میں کمزور سٹڈنٹ کو یہ 49 نمبر ہی لگیں گے ٹیچر نے اسے انڈر روٹ 49 لکھ ڈالا جس کا میت میں جواب ساتھ ہی آتا ہے اب ایک مزاکیا سٹڈنٹ کو ٹرول کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا دوستو اگلے جواب دیکھ کر تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آج کل کے سٹڈنٹ کس قدر بڑے فنکار ہیں ہسٹری کے پیپر میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ 1896 میں کیا ختم ہوا تھا تو اس جیمیس نے جواب لکھا کہ 1896 میں 1895 ختم ہو گیا تھا سائنس کے پیپر میں جب سٹڈنٹ سے یہ کہا گیا کہ وارٹر سائیکل ڈراؤ کیجئے تو اسے صحیح جواب تو آتا نہیں تھا چنانچہ اس نے نیچے ایک سائیکل بنائی جس پر سٹڈنٹ کو بٹھایا اور اس کے اوپر برستی بارش بنا ڈالی اب یہ آنسر شاید ڈراؤین کے پیپر میں تو ٹھیک ہوتا لیکن یہ وارٹر سائیکل سائنس کے پیپر والی نہیں تھی دوستو اکثر سٹڈنٹس کو جب پیپر میں کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اسے بلینک چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن مینجمنٹ کے سٹڈنٹ کو بلکل گوارہ نہیں تھا تب ہی تو جب سوال یہ پوچھا گیا کہ صحیح وقت پر فیصلہ کرنا کس قدر ضروری ہے تو اس نے نیچے لکھ دیا کہ مجھے ابھی اس وقت تو معلوم نہیں ہے لیکن میں کل ضرور آپ کو بتا دوں گا اب ایسے جواب پر تو ٹیچر آپ کو فیل ہی کرے گا نا فیل ہونے سے یاد آیا کہ جب لڑکے ایکزیم میں فیل ہو جائیں تو ان کی لائف میں کچھ یہ ہوتا ہے اور اگر لڑکیاں فیل ہو جائیں تو ان کی لائف میں کچھ نہیں ہوتا بس فپو کا ایک بیٹا آ جاتا ہے دوستو کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کے پاس اکل نہ ہو اس کا حال اس سٹوڈنٹ جیسا ہی ہوتا ہے جس نے نکل کر کے دوسرے کی آنسر شیٹ تو کافی کر لی لیکن اپنی آنسر شیٹ میں رول نمبر تک دوسرے سٹوڈنٹ کا لکھ دیا بس اسی بات پر اس کی چوری پکڑی گئی اور ٹیچر نے اس کی آنسر شیٹ پر کافیڈ لکھ دیا جب امتحان میں اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ سینٹی میٹر کو میٹر میں کیسے بدلتے ہیں تو اس کے خوراپاتی ذہن نے کام کیا اور اس نے جواب دیا کہ سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنے کے لیے اس میں سے سینٹی نکالنا پڑے گا لاز پر نوٹ دلیس دیکھئے یہ اردو کا پیپر جس میں جینئر سٹوڈنٹ نے اردو محاوروں کو جملوں میں استعمال کیا بال بال کرزے میں جکڑے ہونے پر اس نے لکھا کہ احمد کا بال بال کرزے میں جکڑا ہوا تھا لہٰذا اس نے بال کٹوا دیئے اور کرز سے چھٹکارہ لے لیا دانت کھٹے کرنے پر اس نے لکھا کہ علی نے اپنے دوست کو چلی ملی کھلا کر اس کے دانت کھٹے کر دیئے اور آخر میں تو اس نے حدی کر ڈالی آسمان سے باتیں کرنے پر اس نے لکھا کل میں سموسے لینے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک پاگل آسمان کی طرف مو کر کے اسمان سے باتیں کر رہا تھا یہاں پر تو ٹیچر کی بھی برداشت ختم ہو گئے اور اس نے ریڈ پینسل سے لکھ دیا کہ وہ پاگل آپ ہی ہوں گے اور صفر نمبر دے کر اسے فیل کر ڈالا لیکن دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہسانے میں ہم ضرور پاس ہو گئے ہوں گے اگر ایسا ہی ہے تو نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پرس کیجئے اور اگر اس سیریز کی نیکس ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبز بن جائیے جل ملنے کی امید سے آپ کو الویدہ کہیں گے دیکھتے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی